یا صاحب الزمان یا بارس قرآن آیت اللہ قاضی تباہ تباہی کے آپی سلوات ان کے درجات میں دعفہ فرمائے اللہم صلی اللہ محمد و علم محمد اللہم صلی اللہ محمد و علم محمد اللہم ان کے شاگرد تھے کربلا میں رہتے تھے عالم دین نہیں تھے لہار تھے حاشم حداد کہ جن کے لئے مجتبہ تحرانی نے اپنی کتاب روح مجرد میں ان کے بارے میں جو ان کا مرتبہ بیان کیا ہے کہ وما ادراقا ما حداد کہ تم نہیں جانتے کہ حداد کیا تھے یعنی اس مقام پر تھے اور وہ مقام تھا کہ پورے دن میں کچھ گھنٹے سوتے تھے زور سے پہلے اور اپنے سامنے جب ان کے بچے کا انتقال ہو تو کہتا ہے میں نے اپنے سامنے روح کو نکلتے ہوئے دیکھا اور ایسے تھے کہ لوہار تھے حداد یعنی لوہار کا کام کرتے تھے تو وہ جو گرم چیزیں جو بھٹی میں ہوتی ہیں وہ بغیر کسی سہارے کے ہاتھوں سے نکال لیا کرتے تھے تو جب استاد کو پتا جالا تو انہوں نے منع کیا کہ یہ لوگوں کے سامنے نہیں کیا کرو لوگ بولیں گے پتا نہیں کیا وہ ان کے بارے میں لکھتے ہیں کہ وہ جب بھی گھر جاتے تھے درست سے یا کسی کام سے تو ان کی زوجہ ان کو براولہ بولتی تھی اب یہ ایک دن اپنے استاد کے پاس سیلے گیا ہے کہ میں جب بھی گھر جاتا ہوں تو میری زوجہ جو ہے میرے سے تلخلامی کرتی ہیں تو انہوں نے کہا تمہارا امتحان ہی یہی ہے اور وہ وہ ساموش رہو وہ کہتے ہیں کہ میں ایک دن گھر کیا اتنا انہوں نے مجھے بولا میں پشت بام چت پہ چلا گیا پھر انہوں نے مجھے تنا بولا تو میں گھر سے نکلا کربلا اب تھوڑا پھیل گیا ہے پہلے تو اس اطراف میں جنگل تھا کہتا ہے میں دوڑتا ہوا جنگل کی طرف تو میں نے کچھ دیر میں دیکھا کہ میرے برابر میں کوئی دوڑ رہا ہے میرا نفت تجرد کر چکا تھا یعنی امتحان تھا امتحان میں کامیاب ہو گئے خب یہ امتحان ہے بعض اوقات میرا آپ کا امتحان ہے گھر کی وجہ سے اب اس کا مطلب نہیں کہ آپ گھر جائیں تو آپ کی زوجہ بولیں بھئی اب تو امتحان ہے برداز کرو نہیں عزیزان محترم یہ دونوں طرف ہے شاید ہماری ان ماں و بہنوں کا بھی امتحان ہے جیسے ہم لوگوں کے لوگوں کو تحمل کیا گا انہوں نے اور ہمارے لئے یہ سخت کام ہے یعنی عزیزان محترم اسلام اس لیے سبر کی تلقین اسلام کی تعلیمات نہیں ہیں ہمارے گروں میں آپ رسالہ حقوق کو کھول کے تو دیکھیں کہ شوہر کے کیا حقوق ہیں بیوی کے کیا حقوق ہیں اولاد کے کیا حقوق ہیں استاد کے کیا حقوق ہیں یہ ہم چوتھے امام پر اتنا گریہ کرتے ہیں تھوڑی سی زہمت کریں اور اس حسالے کو دیکھیں یہ ہمارے حقوق کیا ہیں مگر آپ اگر تھوڑا سا کسی معاملے میں تھوڑا سٹیپ نیچے کر دیتے ہیں تو آپ کی کوئی عزت میں کمی نہیں آ جاتی ہے عزیزان محترم